اس سال کا استقبال کرتے ہیں اپنے رب کے حضور دعاؤں سے اس سے مانگتے ہیں کہ یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں والا رحمتوں والا آفیت والا اور جو ہمارے مشکلات ہیں اس کی آسانی والا بن جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا میں شامل ہو جائیں اے رب کریم تیری مہربانی کہ تُو نے ہمیں یہ سال پورا کرنا نصیب فرمایا اے اللہ تک زندگی میں جتنے ہم نے سال گزارے جتنے لبحات گزارے یقیناً اس میں بہت خطائیں ہوئی ہوں گی اے کریم تیرے دربار میں ہم التجا کرتے ہیں اب تک جتنے گناہ کیے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا رب کریم اے رب کریم ہم سے راضی ہو جائے اے اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے اور اگلی زندگی ہمیں نیکیوں والی گزارنے کی توفیق اطاف رہا اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے جو بیمار ہوں گے اے شفا دینے والے موڑا یہ اگلا سال ہمارے لئے شفا والا سال بنا دے اے اللہ ہر امین کی حاضری کے لئے جو طلب رہے ہیں یہ آنے والا سال ہم سب کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما اسی سال میں حج بھی نصیب فرما اے کاش رمضان مدینہ بھی عطا فرما اے جانے دنیا میں کہاں کہاں تے بندے اور تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں بعد میں شامل ہوں گے اے اللہ ان کے اٹھےوے ہاتھوں کی لاج رکھ لے ہم سب کی جھولیاں پھر دے ہم سب کی مرادیں پوری کر دے ہمیں نیک بنا دے اے اللہ یہ آنے والا سال ہمیں پانچ وقت کا نمازی بھی بنا دے ہماری اب کوئی نماز قضا نہ ہو اے اللہ جو رمضان آئے اس میں ہم پورے روزے بھی رکھیں ہم پر جب بھی زکاة فرض ہو ہم زکاة بھی ادا کریں تیرے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر لے نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے اور گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے یا رب العالمین تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما اور اے اللہ تیرے دربار میں یہ بھی التجاہ ہے کہ جب بھی ہمارا آخری وقت آئے ہمیں ایمان کے ساتھ آفیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہدت کی موت عطا فرما آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم وعلالہ وصحبہ وبارک وسلم جبد میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لبے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ